دوستو نہائیت یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ اس طرح کے جنرلسٹ بھی ہیں وہ لحاظ ہی نہیں کرتے ہیں مطلب کہ کچھ اچھے جنرلسٹ بھی ہیں جن کے ساتھ باتشیت بھی میری ہوئی بھی ہے اور میں نے ان کو دیکھا ہوا بھی ہے پرسنلی لیکن یہاں پر یہ چیز ہے کہ جو دو جنرلسٹ ہیں شویف جٹ اور فرقان بھٹی شویف جٹ کو تو آج کل میں اگنوری کرتا ہوں باقی فرقان بھٹی صاحب جیسے کہ آپ کو پتا ہے رزوان نے آسٹریلیا جانے سے پہلے ایک کانفرنس کی کراچی کے اندر تو وہاں پر اس نے کہا کہ میں اور کپتان اس نے کپتان ہی کہا بابر کو میں اور کپتان اوپننگ کریں گے اور زیادہ چانس یہ ہی ہے اور اگر ٹیم کو لگے گا تو ہم پھر چینج کر لیں گے لیکن زیادہ ان دونوں نے ہی کرنی ہے سننے میں آیا اب یہاں پر فرقان بھٹی نے یہ جس طرح میں نے بتایا ہے فرقان بھٹی نے کہا کہ آپ لوگ دیکھنے والے ہو جی کپتانہ کی اور بادشاہ کی ٹٹی اوپننگ مطلب کہ یہ جو یہ ورڈ ہے نا یہ آپ پہ شعبہ نہیں دیتا آپ جائل لگتے ہو آپ کسی بھی اینگل سے نا جنرلسٹ مجھے لگتے نہیں ہو آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہو کہ اگلے بندے کو نا ہسی آتی ہے اور کہتا ہے یار تم جنرلسٹ ہو تم کیسے اس طرح کے جنرلسٹ بن گے مطلب کہ سپورٹس جنرلسٹ بننا بھی نا ایک کافی نا ڈسیپلین کی بات ہوتی ہے آپ کو جیسے سپورٹسمن کو ڈسیپلین دکھانا ہوتا ہے نا اسی طریقے سے آپ کو اس جنرلسٹ کے اندر بھی دکھانا ہوتا ہے ڈسیپلین لیکن وہ آپ میں نظر نہیں آتا آپ بکواس کر رہے ہیں مجھے بتا آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہے تو وہی نا اب آپ کہتے ہو سٹرائک ریڈی کی باتیں کہ محمد حارج کو رکھنا چاہی لیکن اب مجھے بھی لگتا کہ شاید نہیں رکھا نا انہوں نے تو صحیح کیا مجھے لگتا کہ رکھنا چاہی لیکن انہوں نے نہیں رکھا کوئی مسئلہ ہے کیونکہ وہ بندہ سیریس ہو کے بیٹنگ نہیں کرتا آپ ایسے کیپٹن کھیر رہے ہو ایمرجنگ ایشیا کپ کے اندر آپ نے کیا کیا آپ نے تو پچھلے ایشیا کپ کے اندر بھی اتنا ہاتھ کچھ نہیں کیا تھا آپ کے سٹرائک ریڈ وہ کہتا ہے وان فورٹی فائم اور یہ سچ بات ہے پاکستان کے اندر حارج سے زیادہ سٹرائک ریڈ کسی بھی پلئیر کا نہیں ہے کسی بھی بیٹسمن کا تو اب آپ یہ دیکھو جو آپ کی سائم ایوب ہیں اس کے بعد فخر زمان کا وان تھرٹی تھری کا سائم ایوب کا ایک سو تقریبا انیس کا اور اس کے بعد آپ اپنا کہہ لو کہ یہ سلمان علی آگا اور بابر اور زمان کا وان ٹونٹی نائن وان ٹونٹی سکس اور اس کا ایک سو سولہ کا یا ایک سو انیس کا یہ آگا کا بھی تو یہ ہمارے ہیٹرز ہیں آپ لے کر کس کو آنا چاہتے ہو یہی سارے ہیں انہی نہیں کرنا ہے تقریبا یہی سٹرائک ریڈ والے کھیلیں گے اور اب کون سے چاہیے آپ کو یہ کہ آپ کے بعد جو محمد حریس ہے نا وہ شاید سیلیکشن کمیٹی نے اسی لیے نہیں رکھا کہ وہ باتیں بہت ہی بڑی بڑی کر رہے ہیں لیکن اس سے پرفارم نہیں ہو رہا یہ بات صحیح ہے کیونکہ وہ سنسیبل نہیں کھیلتا وہ بندہ انڈیا والا میچ ہے اتنا بڑا میچ ہے تو یہی شورڈ کھیل رہا ہے عجیب نہیں چیز انگلینڈ کے ورلڈ کپ کے اندر بھی اس نے کیا باقی یہ بات تو پکی ماننی پڑے گی کہ بابر زوان کی عزت بچانے والا بائیس کے ورلڈ کپ کے اندر نا وہ محمد حریسی تھا اس کی یہ والی بات پر اگری کروں گا لیکن یہ چیز ہے نا کہ آپ بکواس کر دیتے ہو آکے اپنے گسے کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہو کہ وہ یار آپ کے کنٹری کے پلیئرز ہیں ساتھ والے جو ملک ہے اس کے تو یار تم اگر کسی پلیئر کو کوئی فین کچھ کہا دے تو وہ اوپر آتے جی آپ کا وہ پلیئر ہے آپ کا ریسپیکٹ کرنی چاہیے تو ادھر بھی آپ کا ریسپیکٹ کرنی چاہیے آپ اپنین بڑاست کے اندر آکے کوئی الفاظ اوپر نیچے نہ کریں آپ یہ کیا ہے آپ کچھ حد میں رہ کر بات کریں اور یہ سٹرائک ریٹس والے یہی ہیں آپ کو کوئی اتنا نہیں ملنے والا ایک سو ساٹھ ایک سو نوے کے سٹرائک ریٹ والا اوپننگ کے اندر بیٹنگ یہ مجھے نہیں لگتا ملے گا سب اوقات ہی اتنی ہے سب کی مائنس ایٹ ہی اتنا ہے تو یہی پر یہی لوگ رہے گئے دوستان یہ میری رائے تھی اپنی رائے کومنٹس کے اندر ضرور دینا اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی اللہ حافظ